بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کشمیری چائے بنائی ہے پنک ٹی بی جسے آپ کہتے ہیں اور یہاں میں اس کو گارنش کر رہی ہوں بادام اور پستے کے ساتھ چوبٹ ہیں آپ جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ دونوں زیادہ پسند ہیں تو اس لئے میں نے یہ ہی ڈالے ہیں اور بیچ میں شامل نہیں کیے تھے اوپر سے ہی بس سپرنکل کیے ہیں کلر تھوڑا سا پنک آپ کو کم لگ رہے ہوگا کیونکہ پنک کلر کی ہی کپ ہیں اور سوسر بھی اس کے ساتھ اور سب چیزیں تو اس لئے ہی ایسا لگ رہے ہیں یہ ایکسٹرا کھاوہ ہے آپ کھاوہ بنا کے فریج میں ایک ہفتے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور پھر جب آپ کا دل چاہے آپ ایزی لی اس کو جھٹ پٹسہ بنا کے پی سکتے ہیں تو اس لئے کھاوہ بنانے کا لمبا پروسس ہے وہ اگر آپ پہلے سے بنا کے تھوڑا سٹور کر لیں گے ون ویک تک چل جاتا ہے تو یہ بہت ایزی ہو جاتی ہے بنانا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کھاوہ کے لئے پانی لیں گے جتنا بھی آپ کو چاہیے میں نے دو کپ لیا ہے اور اس میں ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے اور ایک جو ہے بادیان کا پھول ڈالا ہے دو لانگ ڈالے ہیں اور چار سبست الائشیاں ڈالی ہیں اس کے بعد یہ چیزیں پہلے پانی میں شامل کریں گے اور ساتھ میں ہم کشمیری چائے کے جو پتے ہوتے ہیں ٹی لیوز ہوتے ہیں گرین ٹی جس کو کشمیری چائے آئے تھے کشمیری چائے اس کا نام ہے یہ شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا سالٹ شامل کریں گے اور اس کو ابلنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ کعوہ اچھے سے اس کا کلر آ جائے اس میں اس کے بعد جب یہ اچھے سے ابلنے لگ جائے گا اور کافی حد تک تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں تھنڈا پانی ایڈ کریں گے یہ میں نے ڈسپینشل تھوڑ دیر چلا کے برف والا نہیں لیا ادھر ہی تھنڈا کر لیا تھا اس لیے اس میں برف نہیں شامل کی تو یہ تھنڈا پانی شامل کیا اور اس کو دوبارہ اچھے سے اوبال لیا اور 5 to 10 منٹس کے لیے دوبارہ ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کا کلر جو ہے وہ آ جائے اور پھر 8 to 10 منٹس کے بعد یہ کھاوہ بلکل تیار ہو جائے گا اور جب یہ تیار ہو جائے تو آپ اس کو سٹرین کر کے سائیڈ پر رکھ لیں یہاں پہ میں نے سٹرین کر کے کھاوہ جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ لیا ہے اور پھر میں نے یہاں ملک ڈالا ہے ٹو کپ کے قریب اور اس میں شوگر ایڈ کی ہے جتنی آپ کا ٹیسٹ ہے جتنا میٹھا آپ لیتے ہیں اتنی شوگر آپ نے ایڈ کرنی ہے اور دودھ کو اوبال لینا ہے ایک اوبال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنا کہوہ شامل کریں گے آپ پہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ دودھ بوائل ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے دیکھ لیں کہوہ ایڈ کرنا شروع کیا اور دیکھیں کتنا اچھا پنک کلر آ رہا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے کتنا کلر رکھنا ہے اس کلر کے حساب سے آپ نے کہوہ ایڈ کرنا ہے یہ اتنا سا پنک کلر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اب یہاں دیکھیں کپس میں تھوڑا کم لگ رہا تھا لیکن یہاں تھوڑا تیز پنک ہے تو کلر اچھا تھا لیکن وہ کپ کے کلر کی وجہ سے پنک تھوڑا کم لگ رہا تھا وہاں سٹارٹ میں ویڈیو میں جہاں آپ نے دیکھا تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے اوبرنا سٹارٹ ہو گیا ہے 2-3 منٹس کے لئے ہم اس کو اچھے سے دیکھیں وائل کریں گے اور یہ بلکل تیار ہے پھر اس کو آپ کپس میں نکال لیں اور دشاؤٹ کریں ایسے ساتھ میں ڈرائی فروٹس رکھیں ساتھ میں اچھے لگتے ہیں ویسے بھی ہول بھی رکھتے ہیں وہ بھی کھانا اچھا لگتا ہے آپ بھی ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو بہت ایزی ہے ونٹرز میں تو یہ چاہے اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے شکریہ آپ کے لئے یہ ویڈیو اللہ حافظ